بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یوٹیوب چینل ہیڈن ورز میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم لیکچرار ادو کے انٹرویو کے حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کی ڈیٹیل کی طرف چلوں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ ہیں اور لیٹیسٹ جابز لیٹیسٹ ایڈمیشنز ایم اے اردو کی تیاری لیکچرار اردو کی تیاری اور جنرل جاب ٹیسٹ کی تیاری کے حوالے سے اپ ڈیٹی رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو اس ویڈیو سریز میں ہم آپ کے ساتھ جو نا یہ کچھ انٹرویو جو کہ جن کا ڈیٹا جو نا یہ ہمیں مختلف سورسز سے ملا ہے وہ آپ کے ساتھ جو نا یہ شیئر کریں گے لیکن یہ صرف جو نا یہ کوسچن ہیں کچھ کے جوابات آپ کو ادھر ہی ملیں گے اور کچھ کے جوابات آپ کو جو نا یہ لیکچرار اردو کی پلی لسٹ میں جو کہ ہمارا جو نا یہ کمپلیٹ جو نا یہ سریز چل رہی ہے اس میں آپ کو ملیں گی لیکن کچھ کوسچن ایسے بھی ہیں جن کے جو نا یہ آپ کو جوابات فیلحال طور پر جو نا یہ نہیں دیے جا رہے لیکن کوشش کریں گے کہ فیوچر میں جو نا یہ آپ کے ساتھ جو نا یہ ان کے جوابات بھی جو نا یہ شیئر کریں اس سریز میں ہم آپ ایسے اس ملیں آپ کے ساتھ جو نا یہ صرف وہی کوسچن جو نا یہ شیئر کر رہے ہیں جو کہ کینڈیڈیٹ سے جو نا یہ پوچھے گئے الحمدللہ چونکہ میری سیلیکشن ہو گئی ہے اس لئے انٹرویو دوبارہ بھیج رہا ہوں دوستوں کی فرمایش پر اور میرا انٹرویو تو اس کے بعد جو نا اس نے سلسلہ جاری کیا ہے کہ چیئرمن انٹروڈیوز یور سیلف کے اپنا تاروف کروائیں می شور سر آئی ایم اسگرلی زیدی فرام راجنپور چیئرمن فرام می راجنپور سر چیئرمن اوکے کیریان می آئی ایم کمپلیٹیڈ مائی میٹرکولیشن فرام گورنمنٹ ہائی سکول فازلپور آئی ایم پاس انٹرمیڈیٹ فرام پوسٹ گریجویٹ کالج جامپور آفٹر دس آئی ایم گریجویٹڈ فرام بیزیڈ یو آئی ایم کمپلیٹیڈ ماسٹر ان اردو فرام آئی ایو بی یعنی جو نا یہ اس نے اسلامیہ انڈریسٹری سے جو نا یہ ایم اردو کیا تھا چیئرمن ایز ریگلر سٹوڈنٹ می نو سر ایز پرائیویٹ سٹوڈنٹ تو یہ آپ کے لئے جو نا یہ سب سے زیادہ جو نا یہ ہے کہ اس نے اوپر جو نا یہ بتا دیا ہے کہ ایک تو میں پرائیویٹ کینڈیڈیٹ تھا اور دوسرا جو نا یہ اس حوالے سے انٹرمیڈیو کے لئے جو نا یہ میں سیلیکٹ ہو چکا ہوں لیکن دوستوں کی فرمیش پر جو نا یہ آپ کے ساتھ انٹرمیڈیو شیئر کر رہا ہوں کہ میں ایز اپرائیویٹ ایم اردو کر کے بھی جو نا یہ تو اگر ہم محنت کریں تو ہم بھی جو نا یہ لیکچر آر سیلیکٹ ہو سکتے ہیں تو اس کے بعد جو نا یہ کوسچن کا سلسلہ ہے اچھا آج کل کیا کرتے ہیں پہلا کوسچن تھا اس کا جو بھی جواب دیا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جوابات آپ کے ساتھ جو نا یہ شیئر نہیں کر رہے اس کے بعد ہے کب سے پڑھا رہے ہیں ہمارے زمانے میں مرکہ اردو تھی اب کونسی ہے اس کے بعد دوسرا تیسرا سوال جو نا یہ تھا کہ سرمایہ اردو کا تنقیدی جائزہ لیں جو سرمایہ اردو آج کل جو نا یہ انٹر میڈیر میں جو نا یہ بک پڑھائی جا رہی ہے اس کے بعد ہے مرکہ اردو میں منٹو کا کون سا افسانہ تھا تماشا کس تناظر میں لکھا گیا آپ دیکھیں ادھر سے ہی جو نا یہ کوسچن کا جو نا یہ انسر مل رہا ہے کہ اس نے ظاہر ہے کہ تماشا جو نا یہ افسانے کا ذکر کیا ہوگا مرکہ اردو کے حوالے سے تو اس نے جو نا یہ انٹرویور نے جو نا یہ کوسچن کیا ہے کہ تماشا کس تناظر میں لکھا گیا اس کے بعد ہے سرمایہ اردو میں ابوالکلام ازاد کیوں شامل نہیں ازاد کا اسلوب کیسا تھا اس کے بعد ہے ازاد کی کونسی کتابیں پڑی ہیں اس کے بعد ہے غبار خاتر کا اسلوب اور سنف بتائیں تو یہ مولانا محمد حسین آزاد کی جو نا یہ تصنیف ہے اس کے بعد ہے منٹو کو سرمایہ اردو میں کیوں شامل نہیں کیا گیا تو یہ ریزنل جو نا یہ کوششن ہے جو کہ انٹرویوار پہ جو نا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انٹرویو دینے والے پہ جو نا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا جو نا یہ کیا جواب دیتا ہے تو اس کے بعد ہے کہ نظیر اکبر آبادی اور اکبر آبادی کے بارے میں بتائیں اس کے بعد اکبر آباد کہاں ہے نظیر اکبر آبادی چونکہ اکبر آباد میں پیدا ہوئے تھے اسی وجہ سے جو نا یہ انہوں نے اگلا کوششن جو نا یہ اکبر آباد کے حوالے سے جو نا یہ پوچھا ہے تو کچھ کہنے کا سارا مقصد یہ ہی ہے کہ کچھ کوششن کے انصار آپ کو انہی سوالات سے مل رہے ہیں اس کے بعد ایک دوسرا ممبر کوششن کرتا ہے جو کہ سبجیکٹ سپیشلسٹ ہے تو اس نے کہا کہ فیلڈ آف انٹرسٹ کے آپ کو شہری میں انٹرسٹ ہے یا نصر میں تو اس کے بعد اس نے دوسرا کوششن پٹ کیا کہ نصر میں ناول یا افسانہ یعنی ان دونوں میں سے آپ کو کیا پسند ہے پھر ناول ہے یا افسانہ ہے اس کے بعد کون سے ناول پڑے ہیں تو یہ بات کا سلسلہ اسی طریقے سے جو نا یہ بات سے بات نکالتے جاتے ہیں اور اسی کو جو نا یہ اپنے Targeted موضوع پر جو نا یہ لے جاتے ہیں اس کے بعد ہے کہ بستی کا موضوع کیا ہے یعنی اس نے ناول کی انٹرسٹ شو کی تو جو نا یہ انٹر如果 نے پوچھا کہ آپ کو کون سے ناول پسند ہے اس کے بعد candidate نے بتایا ہوگا کہ بستی جو ناول پسند ہے تو اس کے بعد ان نے اسی بستی سے ریلیٹڈ ناول بستی سے ریلیٹڈ جو انہیں یہ question پوچھا ہے کہ بستی کا موضوع کیا ہے بستی میں کون سے اساتیر ہیں اسی طرح بستی میں منیر نیازی کا کردار کہاں ہے اس کے بعد ہے ماضی پرستی کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں یعنی ماضی میں رہنا ہمیشہ ظاہر ہے candidate نے جو انہیں اس کے بعد جواب دیا ہوگا تب ہی اس سے جو انہیں اگلا question جو انہیں یہ ڈراہ کیا ہے کہ ناسٹیلجیا کی ایک اور اردو کون سی ہے تو اس کے بعد ہے کون سا ناول پڑھا ہے امراؤ جان ادا تو candidate نے جو انہیں اپنا جواب اس میں لکھا ہے کہ میں نے ناول کے بارے میں جو جواب دیا تھا وہ امراؤ جان ادا تھا اس کے بعد ہے امراؤ جان ادا کا موضوع کیا ہے لکھنو کی زیوال پذیر معاشرت اور طواف کی تحذیبی پستی اس کے بعد ہے یہ جواب اس نے دیا ہے جو جوابات اسے جو انہیں یہ confidence کے ساتھ آتے تھے اس میں جو انہیں یہ اس میں جو انہیں یہ write کر دیا ہے جن پر جو انہیں یہ doubt تھا توائف عورت کا اصل روپ ہے تبصرہ کریں اس کے بعد امراؤ جان ادا کا ہیرو کون ہے تو candidate نے بتایا کہ امیران بائی تو جو انہیں یہ interviewer نے کہا کہ امیران بائی تو ہیروین ہیں تو candidate نے جواب دیا کہ جی بالکل حادی رسوہ خود ہیں تو یہ جو انہیں یہ interviewer نے خود ہی انہیں جواب دیا ہے اس کے بعد ہے نہیں اس کے ہر پارٹ میں الگ الگ ہیرو ہیں سوری یہ جو انہیں یہ candidate نے جو انہیں یہ جواب دیا ہے جی بالکل اور اس کے بعد حادی رسوہ ہیں بھی candidate نے بتایا ہے اس کے بعد جو انہیں یہ interviewer نے بتایا ہے کہ اس کے ہر پارٹ میں الگ ہیرو ہیں جیسے فیض علی ڈاکو یہ اردو کا واحد ناول ہے جس میں ہیرو کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ جو انہیں یہ interview لینے والے نے جو انہیں یہ بتایا ہے کہ واحد جو انہیں یہ ناول ہے جس کا کوئی ہیرو نہیں ہے ہر پارٹ میں جو انہیں یہ الہداد جو انہیں یہ ہیرو پیار ہوتا ہے اس کے بعد افسانہ نگار کونسا پسند ہے تو سادت حسن منٹو اس کے بعد چیئرمن نے کہا کہ کمال تو کینڈیڈین نے کہا بہت شکریہ سر اس کے بعد چیئرمن منٹو کیوں پسند ہے تو کینڈیڈین نے جواب دیا منٹو ایک تلخ حقیقت نگار ہے اور اس کے بعد جوانا یہ چیئرمن نے پوچھا کہ منٹو کا کمال کیا ہے تو کینڈیڈین نے بتایا کہ منٹو نے معاشرے کے اس موضوع پر لکھا جو دکھتی ہوئی رگ ہے اس کے بعد ہاں اور انہوں نے جوانا یہ اگلا سوال جوانا یہ پوچھا توائف کا اصل روپ عورت ہے تو اس کے بعد منٹو کے آخری الفاظ کیا تھے تو کینڈیڈین نے بتایا کہ منٹو نے کتبہ لکھوایا تھا کہ یہ منٹو کی قبر ہے جس کے سینے میں افسانے کے وہ اسرار ہیں جنہیں دیکھ کر خدا بھی کہتا ہے کہ منٹو بڑا افسانہ نگار ہے یا میں اس کے بعد جوانا یہ دوبارہ جوانا یہ کوششن کیا گیا کہ ہاں ہاں مگر منٹو نے کہا تھا اب اس ذلت کو مر جانا چاہیے میں جی اپنی بیوی سے کہا تھا تو انٹرویور نے کہا کہ منٹو کی بیوی کا نام کیا تھا تو انہوں نے بتایا صفیہ تو اسی طرح جوانا یہ اگلے ممبر نے سلیبس کی غزلیں پوچھیں انٹرمیڈیٹ کے سلیبس کی اسی طرح جوانا یہ سوال پوچھا کہ فرسٹ ایار میں غالب کی کونسی غزلیں ہیں تو غزل کا پہلا شیر سنائیں تو غزلیں پوچھیں اس کے بعد یہ غزل کا پہلا شیر یہ کسی بھی غزل کا پوچھا ہوگا اس کے بعد غالب کی عدب میں کیا حیثیت ہے غالب کی کوئی شرعہ پڑھی ہے اس کے بعد دوسرا سوال کہ کونسی شرعہ بہترین ہے مجھے کونسی شرعہ پڑھنی چاہیے تو تینوں چاروں سوال اسی سے ریلیٹر انہوں نے کر دیئے اس کے بعد چیئرمین نے کوششن کیا کہ حالی کا اسلوب کیسا ہے اس کے بعد جو انہوں نے کوششن کیا کہ میں کیوں حالی کے اسلوب کو رشید عمد صدیقی کے کہنے پر میاری مانوں یعنی مجھے ریزن بتائیں کہ میں اسے کیوں میاری مانوں تو آپ نے جو انہوں اس کو جو انہوں نے یہ سیٹسفائی کرنا تھا سیٹسفائی کرنا تھا اس کے بعد ہے ہم مولیوں کو کیوں پڑھیں خود ہی جو انہوں نے اگلا کوششن بنایا اس کے بعد سرسیہ تحریک کے بارے میں بتائیں تو اس کے بعد ایک اور کوششن کے کہ غالب کو پسند کرنے کی وجہ بھی بتا دیں اس کے بعد ہے روایت سے بغاوت پر غالب کا کوئی شیر سنائیں اسی طرح جو انہیں یہ اگلا سوال انٹرمیڈیٹ میں اکبر اللہ آبادی کی کون سی نظم شامل ہے اسی طرح غلام رسول مہار نے کس عنوان سے غالب کی شرح لکھی تو یہ دیکھیں کہ انٹرمیڈیٹ کے حوالے سے کافی جو انہیں یہ کوششن کیے جا رہے ہیں مقصد یہی ہے کہ آپ انٹرمیڈیٹ کا سلیبس جو کہ آپ کے سبجیکٹ ریلیٹڈ ہے اسے لازمی طور پر جو انہیں یہ پڑھ کے جائیں آپ کو ہر شائر اس کی جو سلیبس میں انکلوڈ غزل ہے نظم ہے اس کا اور اسی طرح نصر کے جو پارٹس ہیں اس حوالے سے یہ تمام ترمعلومات جو انہیں یہ آپ کو ہونی چاہیے اسی طرح اگلا کوششن تھا کہ غلام رسول مہار نے کس عنوان سے غالب کی شرح لکھی تو کینڈیڈیٹ نے کوئی جواب دیا جسے جو انہیں غلط کہا اور اس کے بعد انہیں بتایا کہ نوائے سروش اور یہ واقعی نوائے سروش ہے غلام رسول مہار کی جو یہ شرح ہے غالب کے کلام کی اسی طرح چیئرمین نے اسی جواب سے یہ سوال نکالا کہ سروش کا مطلب تو کینڈیڈیٹ نے بتایا فرشتہ چیئرمین نوائے سروش کا مطلب تو کینڈیڈیٹ نے بتایا کہ فرشتے کی آواز اسی طرح غالب کا ایک شیر سنائیں جس میں نوائے سروش آتا ہو تو کینڈیڈیٹ نے بتایا کہ غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے تو اس کے بعد جو انہیں یہ انٹرویوئر نے کہا پورا شیر سنائیں میں آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں تو یہ جو انہیں یہ کینڈیڈیٹ نے آگے جواب دیا کہ میں نے جو جواب دیا وہ دوسرے مصرے کا وہ یہ تھا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں اس کے بعد غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے غالب سریر خامہ نوائے فروش ہے چیئرمین سریر خامہ سے کیا مراد ہے انہوں نے خود ایک مسرہ ریپیٹ کیا اور اس میں انہوں نے سوال یہ پوچھا کہ سریر خامہ اس سے کیا مراد لیتے ہیں اسی طرح یہ کینڈلین نے بتایا کہ کلم کے چلنے کی آواز چیئرمین نے پوچھا شیر کی تشریح کریں انہوں نے جو بتایا تھا شیر اوپر بیان کیا تھا شاید اسی حوالے سے انہوں نے پوچھا ہے کہ اس کی تشریح بھی آپ کر دیں چیئرمین غالب بہت مشکل شاعر ہے چیئرمین نے دوبارہ ہی یہ کہا کہ یار شیر پھر پڑھیں پانچ مرتبہ پڑھوائیات ساتھ دھونتے رہے اس کے بعد چیئرمین شیر کمال کا پڑھائے آپ جا سکتے ہیں میں دروازے پر چیئرمین یار شیر بہت اچھا تھا اس کے بعد چار پانچ مرتبہ سوالات ڈراپ ہوئے ماذرت کر لی گھبرایا بلکل نہیں میرا اور چیئرمین صاحب کا لباس بلکل ایک جیسا تھا چیئرمین بلکل ہستے مسکلاتے رہے خاتون ممبر نے بھی بھرپور سوالات کیے ہستی مسکلاتی رہیں تو یہ جو نا اس نے جو نا یہ اوورال ان کے ایکسپریشن جو نا یہ ہمارے سامنے پریزنٹ کی ہیں اور اپنا بھی جو نا یہ تاثر دیا ہے کہ میں یہ کونفیڈنس سب سے اہم ہوتا ہے آپ کو کوششن آتا ہے نہیں آتا آپ اس کا جو بھی جواب دیں آپ اس پر جو نا یہ کونفیڈنس ہو تو یہ جو نا یہ ایک اچھی جو نا یہ قسم کا جو نا یہ آپ کا امپریشن ہو جاتا ہے انٹرویور پر اسی طرح آگے اللہ تعالی بہتری کریں تقریباً آدھا گھنٹہ انٹرویو ہوا دعا کی استعدادہ تو یہ جو نا یہ کمپلیٹ جو نا ان کا انٹرویو تھا جو انہوں نے جو نا یہ تقریباً آدھا گھنٹہ جو نا یہ انٹرویو میں پریزنٹ رہا ہے اور مختلف کوششن پوچھے گئے ان کے امپریشن نوٹ کیے گئے اور ساری چیزیں جو نا یہ انہیں جو نا یہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو اس سے جو نا یہ آپ تھوڑا بہت آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ انٹرویو میں کس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں کس طرح کا جو نا یہ رویہ دیا جاتا ہے اور انہیں کس طرح دیا جاتا ہے اور وہ جو نا یہ آپ کے ساتھ جو نا یہ کیسا رویہ جو نا یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں تھیں جو نا جو میں نے آپ کے ساتھ جو انہیں یہ شیئر کیے ہیں تو مزید بھی اس طرح کی جو انہیں یہ چار سے پانچ ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ تھوڑا بہت جو انہیں یہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کس کس ریلیٹڈ اور کس طرح کے سوالات جو انہیں یہ آپ سے انٹرویو میں پوچھے جا سکتے ہیں تو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو جو کہ لیکچرار ادو کے انٹرویو کے حوالے سے تھی امید ہے آپ لوگ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ مارے چینل پر پہلی دفعہ ہیں اور مارے چینل کے اپ ڈیٹ کے ساتھ ٹیچ رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آنے والی یا نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تینکس ور واجنگ اللہ حافظ